بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ثرڈ فیزیکل سٹیٹ کو سٹیڈی کرنا شروع کریں گے that is solid state اب آپ کو پتہ ہے کہ solid state میں ہم کس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں solid کو تو آپ نے انٹرڈکشن میں دیکھا تھا کہ آپ کا جو زیادہ تر matter ہے وہ کس فارم میں exist کرتا ہے solid فارم میں تو آج ہم اس کی solid state کو یعنی ہم solid کو کیا کریں گے سٹیڈی کریں گے تو چلیں start کرتے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم صرف صرف introduction دیکھیں گے تو چلیں start کرتے ہیں کہ solid state جو ہے یہ ہمارے پاس جو matter کی third state ہے it is the third state of matter یہ matter کی ہمارے پاس third state ہے ٹھیک ہے اب اس state کے اندر ہم کس چیز کو سٹیڈی کریں گے پہلے ہم اس کی shape کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے volume کو سٹیڈی کریں گے تو چلیں start کرتے ہیں اب جب ہم کسی بھی solid کو لیتے ہیں تو کیا اس کی definite shape ہوتی ہے کیا اس کی مقصود shape ہوتی ہے یا fix shape ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب اس بات کو دیکھتے ہیں تو جب ہم کسی بھی solid کو لیتے ہیں تو they have definite shape اس کی shape کیا ہوتی ہے definite ہوتی ہے تو چلیں اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے آپ دیکھیں یہ کس state میں جس کہہ رہا ہے solid میں اگر اسے میں class سے باہر لے جاؤں تو جو shape class کے اندر ہے وہی shape class کے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے جو shape یہاں پر تھی وہی shape class سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے they have definite shape shape یہاں تک لی ہے چلیں نیکے چلتے ہیں اب دوسری بات اب ہم اس کو volume کے لحاظ سے study کرتے ہیں اب volume جو ہے volume کیا ہے space occupy کہ آپ کا جو solid ہے وہ کتنی جگہ کو کیا کر رہے occupy کر رہے کتنی جگہ کو کیا کر رہے گیر ہے تو کیا اس کا volume بھی definite ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب اس بات کو بھی دیکھتے ہیں جب ہم solid کی بات کرتے ہیں تو they have definite volume ان کا volume بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے سمجھتے ہیں دیکھیں یہ مارکر ہے اگر میں اس کلاس سے باہر لے جاؤ تو جتنی جگہ یہ یہاں پر گیری ہے اتنی جگہ یہ کلاس سے باہر گیری گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جتنی جگہ یہاں پر گیری ہے اتنی جگہ کلاس سے باہر گیری ہے تو that is they have definite volume تو solid کا volume بھی definite ہوتا ہے اور ان کی shape بھی کیا آتی ہے ہمارے پاس ہے definite ہوتی ہے مقصود ہوتی ہے fixed ہوتی ہے یہاں تکلی ہے تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ solid has definite shape and definite volume یہاں تکلی ہے چلیں نیکس ہوتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ why solid has definite shape and definite volume اگر ہم solid کو لیں تو ان کی definite shape کیوں ہوتی ہے اور definite volume کیوں ہوتا ہے اس کی reason کیا تو چلیں اس کی طرف آتے ہیں جب ہم کسی بھی solid کو لیں تو آپ نے اب تک matter کی کتنی state پڑی ہیں تین solid liquid اور gas تو آپ نے پڑھا تھا کہ جو سب سے زیادہ جو inter molecular force ہوتی ہے جو force of attraction strong ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے solid میں اس سے weak کس میں ہوتی ہے liquid میں اور اس سے weak کس میں ہوتی ہے ہمارے پاس ہے gas میں تو اب آپ کو بتایا کہ جب ہم solid کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو inter molecular force ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے strong ہوگی جب strong ہوگی تو strong ہونے کی وجہ سے جو solid کے particle ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے ایک دوسرے کے قریب قریب آئیں گے جب بہت زیادہ قریب آئیں گے تو قریب آنے کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے tightly کیا ہوں گے pack ہو جائیں گے تو جب اتنے قریب آ جائیں گے کہ ان کے درمیان tightly pack ہو جائیں گے اور ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچیں گے تو جب خالی جگہ نہیں بچیں گی تو اس وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر پائیں گے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کی shape بھی definite ہوگی اور ان کا volume بھی کیا ہوں گا مرکبہ سے definite ہوگا تو چلیں start کرتے ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ ان کی shape درمیان جو intermolecular force ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے سٹرانگ ہوتی ہے اب سٹرانگ ہونے کی وجہ سے جو solid کے particle ہیں وہ ایک دوسری کے کیا آتے جائیں گے قریب آتے جائیں گے جتنی force of protection سٹرانگ ہوگی اب جتنا قریب آتے جائیں گے تو آپ کے جو solid کے molecule ہیں یا particles ہیں closely pack وہ ایک دوسری کے قریب قریب آتے جائیں گے اور جب قریب قریب آتے جائیں گے وہ tightly pack ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچیں گے یہاں تک لیئر جب ان کے درمیان خالی جگہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ center والا مالک جب یہاں پر خالی جگہ نہیں ہے تو وہ اس میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر پائے گا جب move نہیں کر پائے گا تو پھر اس کی shape بھی change نہیں ہوگی اس کی shape definite رہے گی اور اس کا volume جو ہے جتنی اس نے ایک جگہ پہ جگہ گیرنی ہے اتنی دوسری جگہ پہ جا کے جگہ گیرے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا volume بھی کیا ہوگا definite ہوگا تو inter molecule of force کے strong ہونے کی وجہ سے molecule closely pack ہوتے ہیں اور ان میں empty space نہ ہونے کی وجہ سے they have definite shape and definite volume کیاں تک لیئے چلیں نیکس ہوتے ہیں اب نیکس لاتے ہیں کیا ہمارے پاس solid کے particle motion show کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اب motion کے لحاظ سے بات کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ solid کے particle کے درمیان کھالی جگہ نہیں ہوتی جب کھالی جگہ نہیں ہوں گی وہ closely pack ہوں گے تو کھالی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے solid کے particle ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جو solid کے particles ہوتے ہیں almost motion less آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے جو solid کے particle ہیں وہ حرکت ہی نہیں کرے تقریبا تقریبا حل کرتے ہیں نہیں کرے لیکن حقیقت میں solid کے particle بھی motion show کرتے ہیں اب وہ کس قسم کی motion show کرتے ہیں یہ آپ کی exercise میں بھی mcqs ہے جب ہم solid particle کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی motion show کرتے ہیں vibrational motion ٹھیک ہے آپ کو ایسے لگتا ہے closely back ہونے کے واسے motion show نہیں کرے لیکن حقیقت میں solid کے particle بھی motion show کرتے ہیں اور کون سی motion show کرتے ہیں vibrational motion اب vibrational motion کیا آتی ہے to and fro motion ٹھیک ہے آگے پیچھے حرکت کرنا اپنی mean position پر to its mean position is known as vibrational motion suppose کرتے ہیں یہ solid کا particle ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کی mean position ہوگی اب یہاں پر ہی تھوڑا سا آگے کی طرف move کرے گا اور تھوڑا سا کدھر کی طرف move کرے گا پیچھے کی تو to and fro motion from its mean position یہ اس کی mean position ہوگی تو mean position پر آگے پیچھے حرکت کرنا تو اس motion کو نام کیا دیں گے vibration motion تو solid کے particle جو ہیں وہ vibrational motion کو کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے next سلتے ہیں اب آتے ہیں آپ نے پڑھا liquid میں تو وہ diffusion کا process شو کرتے ہیں آپ نے gas کی typical properties پڑھی آپ نے کہا کہ gases بھی diffusion کا process شو کرتے ہیں تو کیا solid کے particle جو ہیں وہ diffusion کا process شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ solid کے particle کے درمیان ٹھیک ہے inter molecular force strong ہونے کی وجہ سے وہ closely pack ہوتے ہیں وہ tightly pack ہوتے ہیں تو tightly pack ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی جب خالی جگہ نہیں ہوں گی تو وہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ move نہیں کر پائیں گے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں move کر پائیں گے تو پھر وہ higher concentration سے lower concentration کی طرف move نہ کر پانے کی وجہ سے وہ diffusion کا process بھی شو نہیں کرتے تو آپ دیکھیں آپ پر solid cannot diffuse آپ کے solid کے particle diffuse نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خالی جگہ نہیں ہے اور inter molecular force کے strong ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے تو اب خالی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ higher cell lower کی طرف نہیں جا پائیں گے تو اس وجہ سے do not show diffusion پھر وہ diffusion کا process show نہیں کریں گے یہاں تک لیئر تو اب آپ لوگوں نے اس میں جو main چیز دیکھی پہلی چیز دیکھی کہ solid solid کی definite shape ہوتی ہے اور definite کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اب volume ہوتا ہے اب definite shape اور definite volume کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں inter molecular force کیا ہوتی ہے strong ہوتی ہے strong ہونے کی وجہ سے particle closely pack ہوتی ہیں pack ہونے کی وجہ سے اس میں empty space نہ ہونے کی وجہ سے they have definite shape and definite wall ٹھیک ہے پھر آپ نے next point یہ دیکھا کہ اگر ہم solid کے particle کو لیں تو اس میں خالی جگہ نہیں ہے تو کیا وہ حرکت کریں گے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں solid کے particle بھی حرکت کرتے ہیں تو کونسی حرکت کرتے ہیں vibrational motion ٹھیک ہے second point آپ نے یہ دیکھا third point آپ نے دیکھا کیا solid کے particle diffusion کا process show کرتے ہیں کیا وہ diffuse کر سکتے ہیں higher cell lower کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ solid کے particle جو ہیں وہ diffusion کا process show نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر خالی جگہ نہ ہونے اور inter molecular force کے strong ہونے اور particle کے closely pack ہونے کی وجہ سے وہ higher cell lower کی طرف نہیں جا سکتے اس وجہ سے وہ diffuse نہیں ہوں گے higher cell lower کی طرف move نہیں کریں گے اور diffusion کا process show وہ نہیں کریں گے یہاں تکلیر اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ پہلا paragraph جو solid state کا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کیا کر لیا study کر لیا ٹھیک ہے اب next time جو ہم پڑھیں گے اب ہم solid کی typical properties کو پڑھنا start کریں گے جس میں ہم کیا کریں گے smart syllabus کے مطابق جو ہے ہم صرف یہاں پر دو typical properties کو study کریں گے ایک ہے melting point اور دوسرا density صرف یہ دو آپ کے پاس typical properties ہے تیسری اس میں سے miss کی ہوئی ہے تو ہم صرف smart syllabus کے مطابق کی اس کو کیا کریں گے study کریں گے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں چیز نہیں سمجھ آئی چیز نہیں سمجھ آئی چیز نہیں سمجھ آئی